موت آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو یہ نہ سمجھنا ابھی تو بائیس سال کا ہو ابھی تو پچیس سال کا کڑیل جوان ہو ابھی تو تیس سال کا ہو گیا ہو ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی میرے دادا پوڑے ہوئے تھے تو نمازی بنے تھے اببہ پوڑے ہوئے تھے تو داری رکھاتا انہوں نے جب میں بھی اس عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی نمازی بن جاؤں گا میں بھی داری رکھ لوں گا اے مسلمان بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے اگر تیرے دل کے اندر یہ خیال ہے تو اس خیال کو نکال دے یہ سمجھ کر یقینا یہ خیال شیطان کا وسوسہ ہے حق تو یہ ہے کہ اسی سمین پر ایک بڑا بات جو اپنے جوان بیٹے کے کپڑے پر دھول مٹی لگی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے بیٹے کو ڈاٹتا ہے کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے دیکھ کپڑے میں دھول لگ گئی ہے کپڑا میلہ ہو گیا ہے وہ جوان بیٹے کے کپڑے پر دھول مٹی لگی پسند نہیں کرتا لیکن وقت دکھاتا ہے کہ وہی بڑا بات سسکیاں لیتے لیتے اپنے کمزور کاندھے پر اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کر لے جاتا ہے اے مسلمانوں قبرستان میں جا کر دیکھ لو روزانہ کتنے جنازے آتے ہیں ایک بڑا باپ اتنے جوان بیٹے کی میت پر مٹی ڈالتا ہے ماں پلکتی رہ جاتی ہے بھائی تڑپتا رہ جاتا ہے اولاد روتی رہ جاتی ہے کل جو ان کا ہوا وہی کل ہمارا ہونے والا ہے اے مسلمان کل پر دھپینڈ نہ رہے آج توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ڈیڈ آئیکنوں پلک کرنا رہ گھوڑیں تاکہ آپ دیکھ سکیں